اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی یہ تیسری ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم دس نکاتی سفارشات کے بعد آنے والے رد عمل کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے تو پہلے اس سے ہم نے حمود الرحمن کمیشن کے بارے میں بتایا تارف تھا اور اس کے بعد جو دس نکاتی سفارشات بلکل ٹھیک دیکھیں ہم بات یہ کر رہے تھے مسلسل اور اب بھی کریں گے کہ فارملی آفیشلی ناٹ ریلیسٹ رپورٹ تو اس کے مختلف حوالے موجود ہیں گو کہ نجم سیٹی صاحب کا ادارہ جو ہے وینگارڈ بوکس اس نے چھاپی ہوئی ہے اور مختلف پبلکیشن ہاؤزز نے چھاپی ہوئی ہے لیکن چونکہ آفیشلی جاری نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے وہ اس رپورٹ پر ہم مختلف حوالوں کے ساتھ جیسے ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں یا ابھی مختلف اور حوالے شامل ہوں گے ابھی ہم آخری سگنل کی کہانی تاریخ اسماعیل ساگر صاحب جو ہے ان کی کتاب سے چیزیں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو اب ہوا یہ کہ کمیشن کی ہمارے سامنے آگئی تھی دس سفارشات پھر جب یہ چھاپین یہ چھاپین تھی مشاہد حسین سید صاحب نے تو پھر اس کے بعد جن لوگوں پر الزامات تھے جن کے نام تھے دس سفارشات پہیں چھے آفیسرز وغیرہ تو ان کے حوالے سے پھر ان کا ردعمل آنا شروع ہوا باس تو گزر چکے تھے جب یہ چھاپا تو وہ ردعمل جو ہے وہ بھی ہم شامل کر رہے ہیں کہ ایک جانب ہمارے سامنے کمیشن ہے سیویلین سیاستدان وغیرہ ہیں دوسری جانب ہمارے سامنے ملٹری افسران ہیں ان کا ردعمل کیا ہے بیلنس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بھی شامل کیا جائے تو آج ہم ان میں سے کچھ چیزیں شامل کریں گے کمیشن کو سیکریٹری کے طور پر میسر ہوئے تھے اور یہ بیس دسمبر کے روزنامہ نوائے وقت میں میجر جنرل ریٹائرڈ ڈائم رحیم جو زخمی آلت میں فرار ہو کر بہت اہم دستاویزات سمیت پاکستان پہنچ گئے تھے کا بیان شائع ہوا وزارت دفاع کے مطابق سابق سیکری میجر جنرل ریٹائرڈ اہم رحیم خان میں ڈائم رحیم خان کہ گیا اہم رحیم خان نے جو انیس سو اکتر کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں تھے کہا کہ حمود الرحمن کمیشن کے قیام سے یہ کمیشن قائم کرنے والے صدر بھٹو کا اصل مقصد یہ تھا کہ سینئر ججوں پر مشتمل ایک آلہ سطح کا ادارہ قائم کیا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک ٹوٹنے کا تمام الزام صرف فوج کے کندھوں پر ڈال دیا جائے ٹھیک دیکھیں آپ بھی آخری سپیٹ جو تھی جنرل باجوا کی اسے جنرل باجوا نے کیا کہا تھا ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو یہ ہماری فوج کے لیے ہماری اسٹابلشمنٹ کے لیے بڑا ٹچی ٹاپک ہے کہ ملک آپ کی وجہ سے ٹوٹا آپ دیکھیں اس وقت حکمران کون تھا جنرل گاہیا تھا اور ایک تو ہم اور بات کر رہے تھے جنرل ایوب سے غیر قانونی طور پر اقتدار چھینا یہ بھی ہو رہا تھا تو وہ بھی غیر قانونی تھا لیکن اس کو بھی غیر قانونی طور پر اقتدار چھینا ایک لہاپ اڑا ہوا تھا تو جنرل یاہیا اگر وہاں پر تھا تو بھٹو صاحب نے جنرل یاہیا کو جنرل یاہیا کے ساتھیوں کو سینئر ترین افسران کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا جائے فوجی افسران یہ کہتے ہیں بعد میں اس مقصد کے تحت ہم اندور رحمان کمیشن بنایا اور یہ جو لوگ تھے ان میں سے بعض لوگ جنرل یاہیا کہ بڑے وفادار تھے وہ افسران کہتے ہیں لیکن پھر بھٹو صاحب نے ان کو استعمال کیا لالج بھی دیا درائیا دھمکایا بھی اور بھٹو صاحب نے اپنے اقتدار میں یہ سب کچھ کر لیا ایک کہانی جو کل ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کم ملتی ہے خال خال ملتی ہے وہ یہ بھی یہ کہ بھٹو صاحب نے جو ہے وہ بقائدہ سیویلین ہے نا صدر ہے فوجی نہیں ہے لیکن بھٹو صاحب نے بقائدہ گن تھانی تھی فوجی افسران گن پسٹل تھانی تھی تو یہ بھی ہماری اسٹری کی ایک بڑی کہانی ہے تو بھٹو صاحب نے ہی سب کچھ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں یہی بات جو ہے وہ امرحیم کہہ رہے ہیں آج یہاں مختلف الزامات کے بارے میں انہیں چھے صفات پر مجتمل ایک جواب جاری کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ اس قومی علمیہ کے ذمہ داری بھٹو پر آئید ہوتی ہے اور کمیشن کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عدالتی تحقیقات کے ذریعے اس پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیا جائے انہوں نے کہا کہ کمیشن کا ٹائٹل کمیشن اف انکواری انیس سو اکتر کی جنگ تھا اور اس کی شرائط کار میں جو کچھ کہا گیا اس سے میری مندرجہ بالا بات کی تزدیق ہوئی اور شرائط کار یہ تھی ان حالات کا جائزہ لینا جن میں کمانڈ اور ان کی کمانڈ میں پاکستان کی مسلح افواج نے ہتھیار ڈالے اور مغربی پاکستان اور بھارت اور ریاست جمہ و کشمیر کی سیز فائر لائن جنگ ہوئی اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ کمیشن کا مقصد صرف فوج کے خلاف تحقیقات کرنا تھا اور ملک ٹوٹنے کے اصل ذمہ دار بالخصوص دو بڑے سیاستدانوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا اب یہ دو بڑی سیاستدانوں کی کون ہیں شیخ مجیب اور بھٹو یعنی یہ دونوں جو ہیں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ دونوں بڑے ذمہ دار تھے ساری جو لڑائی ہیں وہ یہ ہے کہ ملک تمہاری وجہ سے ٹوٹا تھا لیکن جنرل صاحب کی اس بیان کو آپ پڑھیں تو جنرل صاحب کیا بتا رہے ہیں تاریخ کیا بتا رہی ہے ویڈیوز کیا ہیں ایویڈنسز کیا ہیں ہمارے سامنے جنرل امیر عبداللہ نیازی ہتھیار ڈالنے کی سائن کرنے کی ویڈیو موجود ہے اچھا خود بھارتی جو آفیسرز ہیں وہ بعد میں اپنی کداموں میں لکھ چکے کہ ہمیں اتنی جلدی کی امید نہیں تھی اور ابھی جب یہ ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن دنوں میں تو انہی دنوں میں حامد میر صاحب جو ہے وہ حمد الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے یہ لے کر آئے کہ ان کو تو کہا گیا تھا سیز فائر کرو لیکن انہوں نے تو سیز فائر کرنے کی بجائے سرنڈر کر دیا تھا ایک دن پہلے جنرل یازی صاحب کہہ رہے تھے اوبر مائے ڈیڈ باڈی میری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا خون کے آخری قطرے تھے ہاں وار ٹیل وکٹری یہ ہو رہا تھا لیکن ملک جو ٹوٹا اب اس میں ایک کردار جو ہے وہ بھٹو صاحب کا گل حسن کا ائر وائس مارشل ائر مارشل رہیم کا یہ آگے جا کے ایک اور کہانی آئے گی جو ہم کسی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ملک ٹوٹنے میں ایک کردار ان تینوں کا بھی تھا ٹھیک ہے پاکستان ٹوٹنے میں پورے پاکستان کی اس وقت کی حکومت کو دھوکہ دینا اور آ کر باہر جا کر ایک کام کیلئے جانا واپس آ کر ان سے سیدھا جھوڑ بولنا اس کی وجہ سے بڑا کام ہوا تھا تو یہ بھی کیا گیا تھا لیکن بہرحال لڑائی ہمیشہ یہ ہے کہ بلک تمہاری ویسے جو ٹوٹا اس میں جنلل صاحب مان کیا رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالے گئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار بھٹو اور شیخ مجیب ہیں بھٹو عوام کی توجہ فوج کی ناکامیوں کی طرف مفضول کرانے میں کامیاب رہے اب اس جنللے میں آپ پھر غور کریں ایک اعتراف موجود ہے بھٹو عوام کی توجہ فوج کی ناکامیوں کی طرف مفضول کرانے میں کامیاب رہے ناکامیاب تھی بھٹو نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کروا دیا سکسسفلی کر دیا اور ان کے اور دوسرے سیاسی رانواؤں کے کردار پر پردہ پڑا رہا یعنی ان کا بھی کردار کوئی مثال ہی نہیں تھا بلکل نہیں تھا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھٹو کا ایک کردار آئے گا اور مزید اس کے مختلف پہلو آئیں گے لیکن بھٹو نے سکسسفلی یہ کیا کہ تمام اٹینشن جو ہے اچھا یہ کیوں ہوا بھٹو ایک سیاستدان تھا کچھ سیاستدان تھے سامنے تو فوج تھی نا کیا بھٹو سے طاقتور نہیں ہے کیا نہیں تھی لیکن ملک ٹوڑ گیا تھا فوج نے ہتھیار ڈالے تھے فوجی قیدی بن گئے تھے یہ جو چیزیں تھیں نا انہوں نے ڈی موریلائز کر دیا تھا کہ اب ہم کچھ کریں گے کیا کریں گے ہر جگہ سے ہم پر آئے گا تو ان چیزوں نے بڑا ڈی موریلائز کر دیا تھا فوج کو ورنہ فوج شاید اس وقت بھی بار بار مارشاللہ لگے ان سب کچھ ہوا ہے چلو گھر چلو نکلو یہاں سے یہ فوج نے کیا ہے تو یہ تب بھی کر سکتے تھے لیکن اس وقت بڑے ڈی موریلائز ہو گئے تھے اور مختلف مسئلوں میں الچے ہوئے تھے تو اس لیے بھٹو سکسیسفل ہوئے یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا فرود ہے انہوں نے کہا کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ مسٹر بھٹو نے فوجی مائرین کی بجائے سیویلین ججوں پر مشتمل کمیشن قائم کیا جنہیں فوجی حکمت عملی کے بارے میں تحقیقات کا کام سونپا گیا کیا مذاقع بسے مطلب جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی ناکامیاں فوج کا ہتھیار ڈالنا ملک کا ٹوٹنا ان چیزوں کی تحقیقات کس سے کرواتے ہیں کسی فوجی سے کرواتے ہیں جسے فوجی عبور کی معلومات ہوتی تو مطلب جب فوجی سے کہتے ہیں یہ فوج کیوں ناکام ہوئی تو وہ کیا تحقیقات کرتا مطلب ہم جو ہے وہ بلیوں نے دودھ کیوں پی لیا ہم یہ بلیوں سے پوچھنے ہیں ٹھیک ہے آگے چلے اور آگے کہتے ہیں کہ مسٹر بھٹو نے انہیں ایک ریٹائرڈ افسر جنرل الطاف قادر مشیر کے طور پر دیا جو شرابی تھا وہ ذاتی طور سے یہیہ خان کے خلاف تھا ایک زمانے میں کمانڈر انچیف بننا چاہتا تھا لیکن شرابی ہونے کی وجہ سے اسے ریٹائرڈ کر دیا گیا اچھے یہ بھی مذاق ہے دیکھیں آپ اگین ایک فوجی جنرل کا شرابی ہونا عیاش ہونا یہ مان رہے ہیں ٹھیک ہے اور کس نے ریٹائر کیا تھا یایہ خان نے یایہ خان کا کردار معلوم ہے وہ جو کتابوں میں چھپا ہوا ہے کہ ایک مغربی سفارتکار کی بیگم جو پول والے لباس میں کم لباس بیگم جو تھی وہ چھم چھم کر دی آتی تھے یہ سب ملکے اس کو اٹھاتے تھے پانی میں پھینکتے تھے وہ پھر اس کے بعد اٹھلاتی ہستی ہوئی پھر باہر آتی تھی یہ پھر اس کو اٹھا کے پانی میں پھینکتے تھے یہ کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہے تھے یہ جو تمام چیزیں ہیں اور ایک خاتون وہ اندر گئی وہ ہیلپ کر کے آئیں مطلب قابل اعتراض کردار ہیں اپلی مختر ہیں مختلف چیزیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے نہیں ہیں سب کے سامنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کمانڈرل انچیف نے اس کے مشیر بننے پر احتجاج بھی کیا میجر جنرل ریٹائرڈ ایم رحیم خان نے کہا کہ کمیشن کے چیئرمن یحیہ خان کے وفادار تھے مگر جب بھٹو آئے تو انہوں نے یحیہ کو غاصب قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کمیشن نے گواہوں پر جراہ کرنے کی اجازت نہیں دی واپس آنے والے بعض جنگی قیدیوں کو دھمکی دی گئی اور کمیشن کے سامنے جھوٹی گواہی دینے کے لیے انہیں بلیک مل کیا گیا ٹھیک اب حمد الرحمان صاحب ان کو بھی ملائن کیا جا رہا ہے اور یہ ملائن کب کیا جا رہا ہے یہ ملائن کیا جا رہا ہے یہ جو بیانات ہیں جنرل صاحب کے یہ دوہزار میں چھپائے جب یہ تب کیا جا رہا ہے یعنی ہم اکتر سے کچھ تیس برس آگے آ گئے ہیں یہ تب ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ بڑے مسائل ہیں ہماری تاریخ کے اور آگے کہتا ہے کہ میرے ڈیویئن ایڈکوارٹر کے کسی شخص کو گواہی دینے کے لیے نہیں بلائیا گیا کہا جاتا ہے کہ جنرل گل حسن کا نام ملجمان میں نہیں تھا کیونکہ انہیں سی ان سی بنایا گیا لیکن جو ہی انہیں اس عہدے سے ہٹایا گیا ان کا نام فیرس میں شامل کر دیا گیا کمانڈر ان چیف اب آرمی چیف ہوتا ہے نا ان دنوں میں کمانڈر ان چیف ہوتا تھا سی ان سی ان کو جنرل گل حسن کو بنا دیا گیا تھا اور آگے کہتا ہے کہ لیکن جو ہی انہیں اس عہدے سے ہٹایا گیا ان کا نام فیرس میں شامل کر دیا گیا اسی طرح ٹکا خان کا نام بھی شامل تھا اور انہیں بنگال کا بچر کہا گیا لیکن جب انہوں نے جنرل گل حسن کی جگہ سنبھالی تو ان کا نام نکال دیا گیا ٹھیک بعض لوگ ان کا حدف تھے ان میں سے بھی ان میں میں بھی ایک تھا جن افسروں کے خلاف فوج سے غداری نویت کے ارضابات تھے انہیں چھوڑ دیا بلکہ ترقی دی گئی انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ زخمی ہونے کے بعد ایک ہیلی کوپٹر میں پندرہ اور سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو برما گئے اور پھر پاکستان آئے اور انہیں جنرل گل حسن کی جگہ سے پوچھے بغیر مجھے یہ عہدہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ تیس جنوری انیس سو بہتر کو میں بھٹو سے ملا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ آپ ہی بائید جنرل ہیں جو دشمن کے قبضے میں نہیں آئے لیکن جب میں نے پولس کی بغاوت کے سلسلے میں فوج استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور بھٹو کی اجازت کے بغیر لسانی فسادات کو روکنے کے لیے اندرونے سندھ فروری میں اور مارچ میں پولس جو تھی وہ مظاہرے کر رہی تھی وہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی پولس والے کہہ رہے تھے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کرو تو فوج سے ائر فورس سے کہا جا رہا تھا ان کو سیدھا کریں ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں وہ کہہ تھے اپنی پولس کے خلاف کیا ایکشن لیں اور پہلی اتنی ڈی موریلائز ہو چکے ہیں تو یہ ہوا تھا گل اصن کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی اور یہ دیکھیں یہ بھٹو پہ تمام الزمات کب لگا رہے ہیں 2000 اس سے کچھ بائیس برس پہلے تئیس برس پہلے بھٹو صاحب جو ہیں جب یہ الزمات آ جانے ہیں وہ پھانسی چڑھائے جا چکے تھے تو یہ ہماری تاریخ کے وہ حصے ہیں کہ جن میں اب جب اور نہ بھی ہوتا بھٹو صاحب اس وقت 2000-2001 میں حیات بھی ہوتے تو 2000-2001 میں مشرف تھا تو ان دنوں میں کیا ہوتا نہیں تم جھوٹ بول رہے اور تم جھوٹ بول رہے اس صدق کچھ ہو سکتا تھا اب بھی یہی ہو رہا ہے نا اب ہم اس کے مختلف حوالے نکال کے رکھ رہے ہیں مطلب میری پیدائش سے یہ کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ برس پہلے کا واقعہ ہے آپ کی پیدائش سے عشروں پہلے کا واقعہ ہے پیکے تو اب ہم پڑھ کے اور ریسرچ کر کے اور مختلف کتابوں کے تاریخ کے حوالے نکال کر کیونکہ اس وقت یہ بڑا وائرل ہے تو ہم یہ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں یہ کیسے یقین کیا جائے یہ جو حمود الرحمن کمیشن ہے یہ بالکل ایز ایز ہے دیکھئے ہمارے ہاں ایک بڑی بحث ہوتی اکثر کہ یہ جو بائبل ہے بائبل ہمارے سامنے اصلی حالت میں نہیں ہے کیونکہ بائبل پر تو اکثر و بیشتر مصنفین کے نام تک موجود ہیں بائبل تو کتاب خدا بندی ہے تو مصنفین کے نام کیوں ہیں بالکل اسی طرح جو اکثر کی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے اس کے بارے میں بھی مختلف چیزیں ہیں اسی طرح کی کہہ جاتی ہے یہ بھٹو نے ایک بار پھار دی یہ بھٹو نے مختلف جرنیلوں کو دی پھر ان سے ایک موقع پر واپس لے لی اور اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے یہ اب یہ کوئی بھی کوئی بھی جیس ثابت ہونے کے قابل اس میں سے نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہے اب جیسی بھی ہے سیٹی صاحب کا ادارہ پہلے بھی بات ہو چکی چھاپ چکا مختلف ادارے چھاپ چکے وینگارڈ بوکس و خیرہ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس رپورٹ کو پھر آپ مختلف حوالوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے بعض کردار اب تک حیات ہیں جو اکتر میں ظاہرے کے جوان تھے بیس بائیس سال والے فوجی افسران تھے جو شہری تھے وہ جب موجود موجود ہے نا وہ سب کے ساتھ ان سب کو چھوڑی آپ سال دو ہزار میں یا دو ہزار دو میں ٹیلیگراف کی سٹوری ہے پرویز مشرف صاحب گئے تھے بنگلہ دیش تو انہوں نے وہاں پر ایک جگہ لکھ کر مافی مانگی تھی اور ریگریٹ کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ پین فیل کرتے ہیں تو ایک فوجی سربراہ نے وہ مافی مانگی تھی وہ پچتاوے کا اظہار کیا تھا وہ سب کچھ کیا تھا تو کیوں کیا تھا کیوں کہ اور انہوں نے لکھا کہ وہ جو زیادتیاں کی گئی ہیں ہم ان تمام زیادتیوں پر میں جن سے زیادتیوں کی بات نہیں کرتا جن کے الزامات ہیں جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہم ان تمام زیادتیوں پر مافی مانگتے ہیں تو یہ پرویز مشرف مافی بھی مانگ چکے تھے ناظرین تارک متین تھے گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائے جو زیادتیاں ہوئی ہیں موسیقی